تیسرا اصول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی ہیں ان کی معرفت ان پر صلات و سلام درود و سلام یعنی تیسرا سوال جو قبر میں پوچھا جائے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے یا دین کی تیسری بنیادی اہم بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے وَهُوَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَبْدُ الْمُطْلِبِ بِنِ حَاشِمِن اور وہ محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ ہے آپ کے اور بھی کئی نام ہیں جیسے احمد مصطفی اور حاشر آقب لیکن سب سے مشہور نام محمد ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا بن عبداللہ بن عبد المطلب اور عبد المطلب کا نام کیا تھا شیبہ بن حاشم اور حاشم قریش میں سے ہیں اور قریش عرب میں سے ہیں اور عرب عرب کے اشرف القبائل میں سے ہیں سب سے عمدہ سب سے بہترین اور عرب جو ہیں وہ اولاد سے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے جن کو اللہ نے اپنا خلیل کہا اور عرب کی دو قسمیں ہیں عرب آربہ اور عرب مستعربہ تو یہ عرب مستعربہ میں سے ہیں ان کے جد عمجد کا نام ادنان تھا ان پر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر افضل صلات و سلام سب سے بہترین صلات و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے کس سال میں عام الفیل میں کس قبیلے میں دودھ پیا بنو ساد اپنے نبی کا پتہ ہونا چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے اور آپ کی عمر 63 سال تھی 63 years اس میں سے 40 سال نبوت سے پہلے تھی اور 23 سال نبی رسول بن کر نبی بنائے گئے اقرأ کے ساتھ یعنی اقرأ بسم ربک اللہ دی خلق جب نازل ہوئی تو اس وقت آپ کو نبوت ملی تھی اور رسول بنائے گئے مدسر کے ساتھ سورة المدسر سے نبی کو شریعت دی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا یعنی جب اقرأ سورت نازل ہوئی تو اس میں صرف پڑھنے کا حکم دیا گیا اقرأ وربکا الاکرم اللذی علم بالقلم لیکن جب سورة المدسر نازل ہوئی تو اس میں آپ کو دوسروں کو بھی درانے کا اور خبردار کرنے کا حکم دیا گیا اور آپ کا شہر مکہ تھا یعنی مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں چالی سال رہے نبوت سے پہلے اور پھر پہلے تیرہ سال بھی مبوس کیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے درانے کے لئے خبردار کرنے کے لئے شرک سے یعنی آپ کی دعوت کا بنیادی نکتہ شرک سے بچانا تھا لوگوں توحید اور دعوت دیتے تھے توحید کی یہ تھا وہ کام جس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے بندوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اور عبادت کا مطلب کیا ہے اللہ کو ایک مان کر اس کے آگے جھکا جائے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ کول ہے یا ایوہ المددسر اے اوڑ لپیٹنے والے کم فانزر اٹھئے پھر خبردار کیجئے ورب کا فکبر اور اپنے رب کی پسپڑائی بیان کیجئے وثیاب کا فطحر اور اپنے کپڑے پسپاک کیجئے ورجز فہجر اور گندگی پس چھوڑ دیجئے ولا تمنن تستقصر اور نہ احسان کیجئے کہ زیادہ حاصل کرسکے ولرب کا فصبر اور اپنے رب کے لئے پس صبر کیجئے اور معنی کم فانزر کا ہے کہ ڈرائیں خبردار کریں شرک سے اور دعوت دیں توحید کی طرف یعنی اس میں جو آرہا ہے نا کم فانزر اٹھئے اور ڈرائیے تو کس سے ڈرائیے شرک کے برے انجام سے اور توحید کی طرف بلائیے اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجئے اپنے رب کی تعظیم بیان کیجئے توحید کے ساتھ کیونکہ کوئی چیز رب کی بڑائی بیان کرنے میں اتنی بڑی نہیں جتنی اس کی توحید بیان کرنا ہے اسی طرح لا الہ الا اللہ کہنا جو ہے افضل الزکر ہے سب سے بہترین بات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے وَثِعَابَ کا فتح ہے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھئے اپنے آمال کو شرک سے پاک رکھئے یعنی عملی شرک بھی نہ ہو اعتقادی بھی نہ ہو اور عملی بھی نہ ہو وَرْرُجْزَ فَحْجُرْ اور گندگی کو پس چھوڑ دیجئے تو سورة المدسر کی ابتدائی آیات میں آپ کو جو تبلیغ کا حکم دیا گیا تو اس میں تبلیغ کا نکتہ بھی بتا دیا گیا کہ کس پر آپ فوکس کریں گے اسی لئے تو سارے اہل مکہ آپ کے خلاف ہو گئے تھے کیونکہ وہ سب بھتوں کی پوجا کرتے تھے انہوں نے اس کو اپنے لئے بہت تھریکننگ فیل کیا یدود علق توحیدی کہ آپ توحید کی دعوت دیتے رہے مکہ میں دس سال تک لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے کیا نماز کا حکم دیتے تھے آپ زکاة کا حکم دیتے تھے روزے رکھنے کے لئے کہتے تھے حج کے لئے کہتے تھے کیا تھا آپ کا مطمئن نظر لوگوں بتوں کو چھوڑ دو ایک اللہ کی عباقت کرو اس پہ دس سال لگائے آپ نے اتنی اہم بات آئی نماز روزے حج زکاة سے بھی افضل ہے کیوں؟ اس لئے کہ نماز روزہ صرف اس وقت قبول ہوتا ہے جب انسان خالص توحید پر ہوتا ہے ان سب چیزوں کو صرف اللہ کے لئے کرتا ہے اگر انسان شرک کر رہا ہے تو یہ سارے عمال برباد ہو جائیں گے اور دس سال کے بعد آپ کو اوپر لے جائے گیا آسمان کی طرف اروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی یہ بلندی اوپر لے جائے گیا میراج کے واقعے کی طرف اشارہ ہے اور فرض کی گئی آپ پر پانچ نمازیں یہ میراج کا توپہ ہے اور آپ نے نماز پڑھی مکہ میں تین سال تین سال نمازیں پڑھی تھی مکہ میں اس سے پہلے نمازیں بھی فرض نہیں تھی میراج پر کتنی نمازیں فرض ہوئی تھی پچاس تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار آپ اپنے رب کے پاس گئے اور پانچ تک باقی رہ گئی اور اگر پچاس ہمیں نمازیں دن میں پڑھنی پڑتی تو کیا کسی اور کام کے لئے پھر وقت بچتا تو پچاس نمازیں کیوں فرض کی گئے اس کا مقصد کیا تھا کیونکہ انسان کو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لئے کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت کرتا رہے یعنی عبادت اتنی پسند ہے اور اس کے بعد آپ حکم دیئے گئے ہجرت کرنے کا مدینہ کی طرف تیرہ سال کے بعد اور ہجرت ایک فریضہ ہے اس امت پر ہجرت کا مطلب منتقل ہونا ہے مائگریٹ کرنا ہے بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف بلد شرک سے مراد وہ جگہ جہاں شاعر الكفر تو کھلے عام ہوں لیکن شاعر الاسلام نہ ہو جہاں یعنی اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو جیسے آزان کی آزادی نہ ہو نماز کی جمعہ کی عیدوں کی اور وہ باقی ہے اس وقت تک جبکہ قیامت قائم ہو جائے یعنی قیامت تک ہجرت باقی ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اس پر یہ دلیل ہے اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَتُ بے شک وہ لوگ کہ فوت کریں گے ان کو فرشتے ظالمی انفسهم جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں قَالُوا وہ کہیں گے کون؟ فرشتے فی مَا کُنْتُمْ کس میں تھے تم؟ تم کیا کر رہے تھے؟ یعنی دین پر عمل کیوں نہیں کر رہے تھے؟ قَالُوا وہ کہیں گے کُنَّا مُسْتَدْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ ہم زمین میں کمزور بنا کر رکھے گئے تھے یعنی ہمارا کوئی بس نہیں تھا ہمارا کوئی زور نہیں تھا قَالُوا تو وہ کہیں گے کون؟ فرشتے اَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً کیا نہ تھی اللہ کی زمین بسی فَتُحَاجِرُو فِيهَا تو تم ہجرت کر جاتے اس میں یعنی اللہ کی زمین میں ہجرت کر جاتے ایسی جگہ چلے جاتے جہاں تم اسلام کے شاعر کو اپنا سکتے اسلام کے حکامات پر عمل کر سکتے فَأُلَائِكَ مَأْوَا هُمْ جَهَنَّمْ تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے وَسَاعتْ مَسِیرہ اور بہت بری جگہ یعنی جو جان بوجھ کر ایسی جگہ پر رہیں جہاں فتنہ ہو اور اپنے دین پر عمل کی کوئی اجازت نہ ہو کوئی آزادی نہ ہو کوئی گنجائش نہ ہو مگر کمزور بنا کر رکھے گئے من الرجالی مردوں میں سے جیسے بوڑے لوگوں وَالنسائی اور عورتیں وَالْوِلْدَانی اور بچے لَا يَسْتَتِعُونَ حِيلَةً نہیں استطاعت رکھتے کسی چارے ہیلے کی وَلَا يَحْتَدُونَ سَبِيلَةً اور نہیں پاتے کوئی راستہ یعنی جو لوگ کمزور ہیں جن کے پاس کوئی استطاعت ہی نہیں کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے کسی ایسے علاقے میں جا بسیں جہاں وہ آزادی کے ساتھ دین پر عمل کر سکیں فَأُلَائِكَا تو یہ لوگ اَسَلَّهُ امید ہے کہ اللہ اَنْ يَعْفُوَا اَنْهُم اللہ ان کو معاف کر دے گا یعنی جن کا حقیقی عذر ہے اللہ ان کو معاف فرما دے گا وَقَانَ اللَّهُ أَفُوًّا غَفُورًا اور ہے اللہ معاف کرنے والا بخشش فرمانے والا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا فرمان ہے یا عبادی اللَّذِينَ آمَنُوا اے میرے بندوں جو ایمان لائے ہو اِنَّ اَرْضِ وَاسِعَتٌ بے شک میری زمین بہت وسیع ہے فَأِيَّا يَفَعْبُدُون پس میری ہی عبادت کرو کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے کیا حکم دیا کہ اگر ایک جگہ عبادت نہیں کر سکتے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں تم عبادت کر سکتے یعنی ماحول کا بہانہ نہیں کرو پابندیوں کا بہانہ نہیں کرو ہاتھ پا مارو اور اپنے لئے آزادی حاصل کرو تاکہ تم اللہ کے بندے بن کر جی سکو بغوی رحمہ اللہ نے کہا بغوی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کے نزول کا سبب یا نازل ہونے کی وجہ وہ مسلمان ہیں جو مکہ میں ہیں انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی کچھ میں پہلے حبشہ کی طرف کی تھی تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مقصد کیا تھا تاکہ وہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جا سکے حالانکہ وہ ملک ایک عیسائی ملک تھا لیکن وہاں عبادت کی آزادی تھی جبکہ مکہ ایک مشرق جگہ تھی مشرق بطن تھا جہاں عبادت کی آزادی نہیں تھی توحید پر قائم رہنا مشکل تھا اور پھر بعد میں لوگ مدینہ چلے گئے لیکن پھر بھی مکہ میں ایسے مسلمان تھے کہ جو اب ہجرت نہیں کر سکتے تھی کیونکہ ہجرت کرنا بھی آسان نہیں تھا جیسے بچے خواتین وغیرہ بوڑے مرد تو فرمایا کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ میں تھی اور انہوں نے ہجرت نہیں کی ناداہم اللہ بسم الایمان اللہ نے ان کو ایمانی نام کے ساتھ پکارا ہے یعنی ان کو یا عبادی اللہ دین آمنو کہا ہے یعنی کچھ ایسے بھی تھے یعنی یہ سارے وہ نہیں تھے جو ہجرت نہ کر سکتے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ابھی تک نہیں کی تھی تو ان کو ہجرت کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور باقی جو ضعیف ہیں مستدعفین ہیں ان کا حکم اوپر والی آیت میں گزر چکا ہے اور ہجرت پر دلیل سنت سے ہجرت منقطع نہیں ہوگی ختم نہیں ہوگی حتی یہاں تک کہ ختم ہو جائے توبہ توبہ کب ختم ہوگی جب سورج مغرب سے نکل آئے گا اور نہیں منقطع ہوگی توبہ جب سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا تو پھر ہجرت کرنے کا فائدہ نہ ہوگا ہجرت کی بھی ایک لیمٹ ہے مدت ہے پھر جب آپ نے قرار پکڑا مدینہ میں یعنی جم گئے مدینہ میں حکم دیا گیا باقی اسلامی احکامات کا معنی زکاة کا حکم آیا روزے کا آیا حج کا آزان کی مشروعیت ہوئی اور جہاد کی اجازت دے دی گئی جنگیں ہوئی نیکی کے حکم دینے کا برائی سے روکنے کا وغیرہ وغیرہ اسلام کی جو احکامات ہیں ان میں سے اس نے دس سال لیے یعنی باقی احکامات دس سال میں اترے یعنی آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک اور دس سال کے بعد وَبَادَهَا تُوُفِّيَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے آپ پر اللہ کا درود اور سلام ہو اور آپ کا دین باقی ہے اور یہ ہے آپ کا دین کون سا؟ الاسلام نہیں کوئی خیر نہیں کوئی نیکی اللہ مگر آپ نے رہنمائی کر دی امت اس پر کوئی نیکی ایسی نہیں آپ نے امت کی جس کی طرف رہنمائی نہ کر دی ہر نیک کام آپ نے بتا دیا کچھ بھی نہیں چھوڑا تو بعد میں نئے ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور نہ کوئی شر ایسا مگر اس سے بچنے کے لیے آپ نے کہہ دیا بتا دیا اس سے درائیہ خبردار کیا بچنے کو کہا اور خیر جس پر آپ نے دلالت کی یا رہنمائی کی اتوحید وہ توحید ہے اور وہ ساری چیزیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن پر اللہ راضی ہوتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے گئے دین باقی چھوڑ دیا دین مکمل حالت میں ہمارے پاس ہے کچھ بھی حصہ اس کا ضائع نہیں ہوا اور شر جس سے آپ نے درائیا یا بچنے کو کہا شرک ہے اور وہ ساری چیزیں جن کو اللہ ناپس اند کرتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے اللہ نے آپ کو بھیجا سارے انسانوں کی طرف تمام لوگوں کی طرف آپ کی بیشت صرف مکہ والوں کے لئے نہیں تھی صرف اپنے دور کے لوگوں کے لئے نہیں تھی بلکہ قیامت تک کے سب انسانوں کے لئے تھی سب لوگ آپ کی امت ہیں وفتردتا آدہو اور فرض کی آپ کی اطاعت علا جمی السقلین دونوں بوجھوں پر سقل بوجھ کو کہتے ہیں سقلین دو بوجھ مراد ہے الجن والانس یعنی جنوں کو بھی آپ کی اطاعت کرنی ہے اور انسانوں کو بھی آپ کی بیر بھی کرنی ہے والدلیل اور دلیل قوله تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے قل یا ایوہ الناس کہہ دیجئے اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعہ بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں وَأَكْمَلَ اللَّهُ بِهِ الدِّينَ اور مکمل کیا اللہ نے آپ پر دین کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین تمام کر دیا کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو انسانوں کو ضرورت ہو اور اللہ تعالی نے اس کے بارے میں نہ بتایا ہو اور دلیل اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِ اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی وَرَدِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَ اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا دین مکمل ہے کامل ہے زندگی کے ہر مسئلے کا اس میں جواب ہے ہر چیز کے بارے میں رہنمائی ملتی ہے صرف پڑھنے غور و فکر کرنے تدبر کرنے کی ضرورت ہے وَالدَلِيلُ عَلَى مَوْتِهِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دلیل ہے اللہ تعالی کا یہ فرمان اِنَّكَ مَيِّتُن بے شک آپ فوت ہونے والے ہیں وَإِنَّهُم مَيِّتُون اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کے مخالف بھی دونوں کے لئے ایک ہی سیغہ استعمال ہو رہا ہے مَيِّت کا ثُمَّ اِنَّكُم پھر بے شک تم سب يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن اندَ رَبِّكُم اپنے رب کے پاس تخت سیمون تم جھگڑو گئے آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور وہ بھی فوت ہونے والے ہیں پھر تم سب قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گئے کس سیز میں جھگڑے ہوں گے کچھ پتہ ہے جھگڑا کیا ہوگا لوگوں کے بیچ میں کیا جھگڑا ہوگا بارہا قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ جو فالورز ہوں گے وہ اپنے لیڈرز کو بلیم کریں گے اور ان کو کہیں گے تم نے ہمیں بٹکایا اور لیڈرز کیا کہیں گے کہ ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہماری پیر بھی کرو تو اس لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ دنیا میں انسان سوچ سمجھ کر کسی کی پیچھے چلے یہ نہیں کہ جنہ لائے گلی ہوتے پیچھے چلی جس کی بات سنی اسی کے متاثر ہو گئے اور بغیر دلیل کے اس کی پیر بھی شروع کر دی یہ نہیں ہونا چاہیے اور دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان منہا خلقناکم اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وفیہا نویدکم اسی میں ہم تمہیں لٹائیں گے یہ قبر تمہاری اسی کے اندر ہوگی مٹی سے تم بنے ہو مٹی میں ہی جاؤ گے ومنہا نخرجکم تارتن اخرہ اور اسی میں سے ہم نکالیں گے تمہیں دوسری بار یعنی قیامت کے دن اور ایک اور دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاللَّهُ أَمْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتَا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا وَاللَّهُ أَمْبَتَكُمْ اور اللہ نے اگایا تم کو یعنی پیدا کیا تم کو مِنَ الْأَرْضِ زَمِينَ سے نَبَاتًا اگانا یعنی پیدا کرنا یعنی جس طرح پودے زمین سے اگتے ہیں اسی طرح انسان بھی زمین سے آئے ہیں ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا پھر وہ لٹائے گا تمہیں اسی میں وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجَا اور نکالے گا تم کو نکالنا جیسے پہلی بار نکالا اسی طرح دوسری بار بھی نکال دے گا وَبَعْدَ الْبَعْثِ اور اٹھائے جانے کے بعد یعنی قیامت کے دن محاسبہ کیے جائیں گے ان کا حساب لیا جائے گا اور بدلہ دیے جائیں گے بِعَامَالِهِمْ اپنے آمال کا قیامت کے دن اٹھنا بے مقصد نہیں بلکہ حساب کتاب اور بدلے کے لئے ہے اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ کے لئے ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو اَسَاءُ جنہوں نے برا کیا بِمَا عَامِلُوا سَاتھ اس کے جو انہوں نے عمل کیے وَيَجْزِيَ الَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَ اور بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھا کیا ساتھ بھلائی کے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین اللہ کی ہے اس لئے سارا حکم بھی اللہ ہی کا ہے ہم بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا انسان کو ایک امتحان کے لئے پیدا کیا اور برنے کے بعد اسے اس کے عمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا جنہوں نے برا کیا ان کو برا بدلہ ملے گا اور جنہوں نے اچھا کیا ان کو اچھا بدلہ تو دیکھیں یہ کتنی اہم آیت ہے ہم سب اس دنیا میں کس لئے آئے ہیں اللہ کی عبادت کے لئے ہم سب کا ایک امتحان ہو رہا ہر گھڑی ہم سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری میں بگ گزار رہے ہیں یا نافرمانی میں کوئی بھی کام جو آپ دن میں کریں تو ضرور سوچیں کیونکہ ہر لمحے کا حساب ہونا ہے ہر ایفرٹ کا بدلہ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ایفرٹ کس چیز میں لگ رہی ہیں کس طرف کو جا رہی ہیں آپ اللہ کی رضا کے کام کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں یہ سارا وقت صرف ہر سب کمائی کا ہے ہمارے کھانے پینے اور سونے کا بھی مقصد ہونا چاہیے تاکہ ہم بہتر طور پر اللہ کی عبادت کر سکیں ہم آرام برائے آرام نہیں کرتے ہم آرام برائے ایک مقصد کرتے تو ہم ہر لمحے ایک کاروبار کر رہے ہیں تجارت کی حالت میں ہیں اپنے اوقات کو اور خصوصاً اپنی جوانی کو گوانا نہیں کیونکہ جوانی کا حساب الگ ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا جب بوڑے ہو جائیں گے تو پھر کچھ کر لیں گے تو ہر لمحہ ہمارے ذہن میں یہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کس طرح بزار رہے ہیں اور اس پر ہم کمائی کر رہے ہیں یا نقصان کر رہے ہیں ہر وقت یا انکم ہے یا لوس ہے یا آمدنی ہے یا خسارہ ہے اور جس نے بعض کو یعنی دوبارہ جی اٹھنے کو جھٹلایا کفرہ اس نے کفر کیا اور دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خیال کیا یا دعویٰ کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اللہ یبعثو کہ وہ دوبارہ ہرگزیں اٹھائے جائیں گے قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں وربی قسم ہے میرے رب کی لَتُبْعَثُنَّ البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤگے ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ پھر تم البتہ ضرور آگاہ کیے جاؤگے بتائے جاؤگے بِمَا عَمِلْتُمْ ساتھ اس کے جو تم نے عمل کیے یعنی ہمارے ساری روداد کارگزاری ہمارے سامنے لائی جائے گی جو جو کچھ ہم یہاں کرتے رہے بِمَا عَمِلْتُمْ جو بھی تم نے عمل کیے وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير اور یہ ایک چیز یعنی یہ حساب لینا اللہ پہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں جو کچھ آپ نے کیا یہ قیامت کے دن آپ کے سامنے آنے والا ہے اور اس پر ایویویشن ہوگی یا جزا ملے گی یا سزا ملے گی تو جو انکار کرتے ہیں وہ اترے سے کفر کرتے ہیں اللہ یو باسو نہیں یہ سب کچھ ہونے والا نہیں تو ہمارا پکہ یقین اس پر ہونا چاہیے کہ قیامت آئے گی اور قیامت یوم الدین ہے سورة الفاتحہ میں شروع میں یا اللہ سبحانو تعالیٰ کیا فرماتے ہیں مالک یوم الدین یوم الدین کا کانسپٹ تو پہلی سورت میں ہی دے دیا گیا ہے کہ وہ بدلے کا دن ہے کیے کا بدلہ پاؤگی تو ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کریں جس موقع پر بھی کوئی آپ سے غلط کام کرنے کو کہتا ہے تو آپ کے اندر اتنی ایمانی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ اس کو روک سکیں نہ کہ کسی کی محبت میں اور کسی کی نفرت میں غلط کام کرتے چلے جائیں تو اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ سب لوگوں کے کیے کرائے کو ان کے سامنے لے آئے اور ان کا حساب کر کے ان کو بتا دے اور کچھ لوگوں کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں اور کچھ کے بائیں ہاتھ میں وَالدَّلِيْلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَأَرْسَلَ اللَّهُ اور رسول بنا کر بھیجا اللہ نے جمیع الرسول سارے رسولوں کو مبشرین خوشخبری دینے والے وَمُنذِرین اور درانے والے بنا کر اللہ نے سارے رسولوں کے ذمہ یہ دو کام لگائے کیا اچھا کام کرنے والوں کو خوشخبری اور برا کرنے والوں کو دھرائے جائے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلیل ہے رسولا یہ سب رسول مبشرین خوشخبری دینے والے ہیں وَمُنذِرین اور درانے والے ہیں لِأَلَّا تَاكِ نَا يَقُونَ هُو لِنَّاسِ لوگوں کے لئے لوگوں کے پاس اللہ پر حجتن کوئی حجت دلیل بعد الرسول رسولوں کے آنے کے بعد یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا پیغام حق آ چکا ہے یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھ کر عمل کرتے ہیں یا نہیں یہ پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے اب رسولوں کی ترتیب کیا ہے اور ان میں سب سے پہلے نو علیہ السلام ہے رسول جو ہیں اور ان میں سب سے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خاتم النبیین ہیں اور دلیل کہ ان میں سب سے پہلے نو نو علیہ السلام ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَئِكَ بے شک ہم نے وحی کی آپ کی طرف کما اَوْحَيْنَا الٰ نُوحٍ جیسے ہم نے وحی کی طرف نو علیہ السلام کے وَنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ اور بہت سے نبیوں کے آپ کے بعد اور ہر امت کی طرف اللہ نے رسول بھیجا نو علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے حکم دیتا ان کو اللہ کی عبادت اکیلے اسی کی اور روکتا ان کو تاغوت کی عبادت سے یعنی ہر نبی نے لوگوں کو آ کر ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور تاغوت سے بچنے کے لیے کہا اور اس بات کی دلیل کیا ہے اللہ تعالی کا فرمان وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولًا اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ التاغوت اور الوطہ تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسولا ایک رسول ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول رسول نے کیا کہا کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو بچو تاغوت سے تو پیغمبروں کی رسولوں کی دعوت کیا رہی اس بات اور نفی میں اس بات کیا تھا اللہ کی عبادت کرو ایک اکیلے اسی کی اور نمبر دو بچو تاغوت سے یعنی شرک اور بتوں سے قال ابن القیم رحمہ اللہ اور فرض کیا اللہ نے سارے بندوں پر تاغوت کا انکار سارے بندوں پر تاغوت کا انکار لازم ہے بتوں کا انکار لازم ہے شیطان کا انکار لازم ہے اور کیا لازم ہے اللہ پر ایمان لانا ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں تاغوت کا معنی ہے جو تجاوز کر جائے اس کے ساتھ بندہ حدہو اپنی حد کو یعنی بندہ جس چیز کے ساتھ اپنی حد سے تجاوز کر جائے وہ کوئی معبود ہو یعنی بطھ ہوں اسنام ہوں یا جس کی پیروی کی جائے جیسے کاہن جادگر علماء سو یا جس کی اطاعت کی جائے جیسے حکام بغیرہ ہیں جن کے حلال کرنے کے وجہ سے حلال کیا جائے اور حرام کرنے کے وجہ سے حرام کر دیا جائے یعنی وہ جس کے ذریعے بندہ اپنی حد سے آگے بڑھ جائے حد کیا ہے اللہ کی عبادت کرنا جب انسان اللہ کی عبادت چھوڑ کر کس کس کی کسی معبود کی عبادت کرنے لگے بطوں بغیرہ کی یا مطبوع کی جیسے جادوگروں کاہنوں کی یا متاح حکام بغیرہ کی تو یہ سب کیا ہیں یہ سب معبود اور مطبوع اور متاح تاغوت ہیں اور تاغوت بہت سارے ہیں تاغوت کیا ہیں بہت سارے بیسے کانسپ تاغوت کا سمجھ لیجئے تاغوت کا لفظ جانا تغیانی سے ہے سرکش ہونا حد سے بڑھنا جو بندہ ہونے کی حد سے نکل کر معبود ہونے کی حد میں داخل ہو جائے وہ تاغوت ہوتا ہے اور پھر مزید یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی بندگی پر بھی اکسائے ٹھیک ہے اللہ کی عبادت کو چھڑا کر اپنی بندگی کروائیں یعنی اللہ نے ایک حد رکھی ہے بندے اور معبود کے درمیان تو جو بندگی کی حد سے نکل کر معبود کی حد میں داخل ہونے لگے وہ سب تاغوت ہیں وَرُعُوسُهُمْ خَمْسَا اور ان کے سردار پانچ ہیں یعنی تاغوت تو بہت سارے ہیں لیکن پانچ مین کرکٹرز ہیں ابلیس لَعْنَهُ اللَّهُ ابلیس اس پر اللہ نے لانت کی سب سے بڑا تاغوت ہے اس نے اللہ کی بات نہیں مانی اللہ کی حکم کا انکار کیا بندگی کی حد سے نکل گیا اور پھر لوگوں کو بہکانے لگا معبود بن بیٹھا اور جو بھی عبادت کیا جائے اور وہ اس پر راضی ہو کوئی شخص کتنا بھی نیک ہو اگر وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے متیوں فرما بردار ہو جائیں اللہ کی اطاعت چھوڑ کر وہ بھی تاغوت ہے وہ بھی سرکش ہے اصل ولی اور اصل اللہ والا وہی ہے جو اس سے نفرت کرے کہ کوئی اس کی بندگی کرے یا کوئی اس کو اللہ کی طرح یا اللہ سے بڑھ کر چاہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا تاغوت میں نمبر تین جو لوگوں کو دعوت دے اپنے نفس کی عبادت کی طرف کہ میرے بندے بن جاؤ کسی نبی نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں اللہ کی عبادت چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگو لیکن اگر کوئی عالم لوگوں کو اپنی بات کی طرف بلائے اور اللہ کی بات چھوڑنے کا حکم دے تو بھی تاغوت ہے اور جو دعویٰ کرے کسی چیز کا علم غیب میں سے علم غیب کی کسی چیز کا دعویٰ کرے کہ میرے پاس غیب کا علم ہے یعنی اسباب کے بغیر کسی بھی چیز کا جاننا کوئی یہ کہے کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے یعنی غیب کی خبروں کا دعویٰ کرنا تو جو بھی غیب کا دعویٰ کرے وہ سب تاغوت ہیں اور جو فیصلہ کرے بغیر اس کے جو اللہ نے نازل کیا یعنی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر فیصلہ کرے اللہ کا حکم ایک طرف رکھے اس کے بغیر فیصلہ کرے اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں قد تبین الرشد من الغیب ہدایت گمراہی سے واضح ہو گئی فمئی یکفر بالتاغوتی تو جو کوئی انکار کرے گا تاغوت کا ویؤمم باللہ اور ایمان لائے گا اللہ پر فقد استم سکا بالوروت الوستا تو اس نے تھام لیا مضبوط کڑا لن فسام لہا جس کو ٹوٹنا نہیں واللہ سمیعن علیم اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وہ تعالیٰ هو معنی لا الہ美味 اور یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا یہی لا الہ الا اللہ انہیں لا الہ انہیں سارے تاغوت کی لا اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا حدیث میں آتا ہے рأس الامر الاسلام وَأَمُودُهُ السَّلَاةُ وَذُرْوَةُ سَنَا مِهِ الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اس ماملے کی اصل اسلام ہے یعنی اصل ہماری بنیاد ہمارا دین اسلام ہے وَأَمُودُهُ اور اس کا پلر السَّلَاةُ نَمَاز ہے وَذُرْوَةُ سَنَا مِهِ اور اس کی کوہان کی بلندی الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جِحَاد فِي سَبِيلِ اللَّهِ ہے یعنی اصل معاملہ اصل چیز دین ہے اسلام ہے جس کے پلر نماز ہے اور جس کی بلندی عزت کس سے ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ سے واللہ عالم اور اللہ زیادہ جانتا ہے وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب العالمین سبحانک اللہ و بلندی عزت کسید